سپریم کورٹ میں سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف اتزاز احسن درخواست دائت کر دی ہے سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کی صدا اتزاز احسن کی طرف سے وکیل سلمان اکرم رازہ نے درخواست دائت کی ہے درخواست میں استدا کی گئی کہ وفا کی حکومت کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ قلعدم قرار دیا جائے رفا کی حکومتیں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کور کمانڈر فیصلے پر روبر سیم کا کردار ادا کیا درخواس میں موقع فتیار کیا گیا کہ سیویلین تر ٹرائل آرمی ایکٹ کی سیکشن دو اور انسٹ آئین سے متصادم ہے آرمی ایکٹ کانون کے سیکشن دو اور انسٹ کو قلعدم کرا دیا جائے آرمی ایکٹ کا سیکشن چورانوے اور انیس سو ستر کے رولز غیر مساوی ہیں درخواس میں تمام چیف سیکیٹریز وزارت کانون داخلہ دفاع کابینہ ڈیویجن کو بھی فریق بنا گیا ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف میرا ماندہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام بلکل خلاف عدائین اور کانون ہے میری طرح سے جو وقلا پیش ہو رہے ہیں وہ سردار لطیف خان خوصہ اور جناب سلمان راجہ سردار لطیف خان خوصہ اور اس کے بارے میں پریٹیشن کے بارے میں مزید کچھ باتیں کریں گے ان پہ جو ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے دو روز پہلے